گزارش یہ ہوگی کہ جیسے اب تک دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس مہمان کا خیال رکھیں کہ کتنی دور کا سفر چیچہ وطنی سے کر کے آئے ہیں ہمارے لیے اور ہم ان کو سننے کے لیے نہ بیٹھیں جس نے جانا ہے جو کوئی مجبوری ہے ابھی چلا جائے لیکن ان کی تقریر کے درمیان وہ گیا وہ گیا یہ بدمزگی اس سے ذہن منتشر ہو جاتا ہے جو مافی زمیر ہمارے مہمان ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں رکھ پاتے اور جہاں تک ابھی یہ بیان کر کے آئے ہیں میرے ہی برکردار میرے داماد مولانا سحیب صاحب یہ گواہ ہوں گے اس چیز کے کہ وہاں مغرب کے وقت سے ہی جو ہی یہ پہنچے ہوں گے انشاءاللہ میں غلط بیانی نہیں کروں گا اللہ کے گھر میں کھچا کھچ مسجد بھری ہوتی ہے ایک محول بنایا ہے انہوں نے کہ سب اپنے کام کاج والے لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں لیکن سب کے سب وہ اپنے پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھتے ہیں اور وہ سارے کے سارے اپنے کاموں کو پہلے ہی سمیٹھ کر این وقت میں مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی خوبی مو پر تو نہیں تعریف ہوتی ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے مجھے فون پر بتایا کہ بہت ہی پیارا ہمارا یہ پروگرام ہوا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے ہمارے مہمان محترم کی زبان سے اللہ پاک نے ایسے کلمات نکلوائیں ہوں گے یقینا جو ان کے دل کو بھائیں ہیں اور اپنا وہ نقش وہاں پر چھوڑ کر آئیں ہیں ہم اسی امید پر اپنے مہمان محترم کو اپنے ہاں بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ مائب پر تشریف لائیں اور اپنے انداز خطابت سے جو حضرت وٹو صاحب کا وٹو صاحب بھی اس مسجد میں آئی ہیں اس مسجد میں مولانا عبدالحمیل صاحب وٹو وہ بھی آئے ہیں وہ تو اندازی سہانہ ہے اس میں شہر و اشاری بھی ہے اور کچھ ہسنے کی باتیں کچھ فکر کرنے کی باتیں وہ انداز ان کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عطا کیا ہے اللہ مزید فضید اللہ مزید ان کے بولنے میں خیر و برکت نصیب فرمائیں ان کے زندگی میں خیر و برکت نصیب فرماتے ہوئے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام ہے سارے تحبیم سارے تحبیم اللہ مزید الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والسلات والسلام علیہ سید الرسول والخاتم الانبیاء بھالا بھالا آلیٰ و اصحابیٰ اجمائن اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھالا آلیٰ و اصحابیٰ لیزہرہو علا الدین کلی وکفا باللہ شہیدہ محمد الرسول اللہ صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوقدتا من لسانی يفقه قولی رب زدنی علمن رب زدنی عملن رب زدنی علما سبحانکہ لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانہ ربکا ربی لعزتی اما یسیفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم سلع علی روح محمد فی الاربا اللہم سلع علی جسد محمد فی الاجساد اللہم سلع علی بلد محمد فی البلاد اللہم سلع علی روح محمد محمد فی الریاز محمد مصطفی آئے بہار اندر بہار آئیم محمد 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 مصطفی آئے بہار اندر بہار آئیم زمین کو چومن جنت بار بار آئیم آئیم کونوں مکہ کی آبر آپ کی ذات پاک ہے قلب و نظر کی آرز آپ کی ذات پاک ہے جیسے تمام کائنات ایک پھول ہو گلاب کا اس کی شمی و مشک وہ آپ کی ذات پاک ہے سانے کائنات کو یعنی خالق کائنات کو آیا تھا ایک حسین خیال سانے کائنات کو آیا تھا ایک حسین خیال اس کا ظہور خوب ہو آپ کی ذات پاک ہے یا رب سلیم سلیم دائم ابدا آلہ حمیم کا خیر خلق کل مہم دروش جنا جنا ساتھی ہے درود پاک پڑے ہاتھ کھڑا کرو جزا کھو اللہ تھوڑا تھوڑا گیا جاؤ حمد کرو ماشاء اللہ قریب ہو جاؤ پیچھے نہ کوئی رہے اگی ہو جاؤ جنہ جنہ درود پڑے آؤ ہل لو اپنی جگہ تو تو بیٹھا ملک ماشاء اچھا بھئی جندہ یقیدہ ہے کہ ہی اٹھے بیٹھ کے درود پڑی سردار درود فرشتے اندے ذریعے بارگاہ نبوت پہنچ دائے اچھی آواز نہ پڑ درود پاک اللہ صلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد مبارک صلی صلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا قابل صد احترام میرے عظیم وزرگو دوستو بھائیو میرے مزوان حضرت مولانا کاری افتاب الرحمان صاحب اینا نے اے تاریخ پچھلے سال ستارہ ربی الاول میرے قلع لئی سیدنا اج سال بعد اس تاریخ دا بوج میں چکے سیدنا اے اللہ نے اولا دیتا ہے اللہ باگ اینا دی محبت نو قبول فرمائے میرا تعارف ساڑھے بزرگ کاری محمد اسلم چنوٹی صاحب نے ایسی عظیم شخصیت دے نام نل کرائے جنہ میں ذکر کرنا اپنے لئی سعادت سمجھ داما اللہ باگ میری اس پہچان نوں اور میرے اس مرشد مربی نوں جنت الفردوس ایچ عالی درجات دیاں بلندیاں عطا فرمائے یعنی کہ مولانا عبدالحمید بڑو رحمہ اللہ تعالی او کتھے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے غصط خقیاں جا لڑیاں سادھ تے انہلا مقابلہ تے نہیں بہرحال تسی دوست کافی دیر دے بیٹھے ہو بہت کچھ تسی برداشت کر چکے ہو اور میں نو بھی تقریبا نیڑ پونہ دو کنٹے ہو چکے نہیں تو آڈے اس حوصلے نو دیکھ دیا تے آخری جڑی پی اندھی ہے نا وہ ذرا تھوڑی جی سخت اندھی پنجاب بھی سمجھ آندی تے نو میرے پراوہ نیند بڑی آرہی ستب ہے سو نا آئی جنو نیند آئی ہے نا وہ پہلے ہی سو جائے کیونکہ سون دا بھی لہ نہیں ایک قبولیت دا بھی لہ جڑا آخری پی اندھی ہے نا اے اللہ دے ہاں قبولیت اندھی یا بندہ کہندے نا جڑا نیکی دی بنیاد رکھے او ساری نیکی لے جاندہ یا جڑا نیکی دا اینڈ کرے او ساری نیکی لیجند ہے میرے تے امتحان تے تو اندھی تے بھی امتحان تے دعا کرو اللہ سا دی اس مجلس نو قبول فرمالے ربی الاول دی اج گیار می شب دنیا دے اندر جتنے بھی مسلمان نے کسے بھی مسلک نہ لہون میں یقین نہ لکہ دا وہاں کہ سب نو میرے نبی دی آمد دی خوشی ہے طریقہ الگ الگ خوشی ہر بندے دی الگ الگ اندی براد اندی بھی چلی جاندی جڑا بغیر ٹولتوں جائے تی ٹول والے بھی براد چلی جاندی لیکن جڑا ٹول والا براد لے جاندہ ہے نا اندے ٹولتوں سارے کننچ انگلی پاک گیندنے لنگ جائے تی جڑا ٹولتوں بغیر براد لے جاندہ سارا محلہ گری وزار انہو دعام دیندہ انداز الگ الگ کوئی ٹول نال خوشی مناندہ کوئی ذکر نال خوشی مناندہ ذکر والا بھی نبیدہ دی بانہ ٹول والا بھی نبیدہ دی بانہ پر جس انداز انہو میرا مصطفیٰ پسند کرے وہ سب تو نگال لے اسی ٹول والے انہو بھی گلہ نہیں کر دے کیونکہ انہیں بھی دلن لے جانی ہے گلہ ہوندے تے بھی نہیں باندہ جڑہ چپ کر آگے لے گئے گلہ ہوندے تے بھی نہیں باندہ جڑہ چپ کر آگے دلن لے جائے میرا آقا کہندہ سادگی نال نکاح کرو برکت والا ہوندے شور نال نکاح کرو اندے تے رحمتہ نہیں اتر دیا تے اسی تے نبی دے رازی جڑہ سانو ٹول دی اجازت نہیں دیندہ دولن نو لی جان لئی او میں نو کہندہ میرے والو آو دی ٹول لے کے نہ آو آجز ہی لے کے آو انداز الگ خوشی سب نو ہر بندہ خوشی منا رہے اللہ کرے جیڑی خوشی ربی الاول چندی ہے نا اللہ خوشی سارا سال نصیب فرمائے کدھے نماز پڑھ کے کدھے تصویح پڑھ کے کدھے سچ بول کے کدھے ماں پہ دادب کر کے کدھے بڑے دادب کر کے کدھے مسیط سجدہ کر کے کدھے صدقہ کر کے کدھے یتیم دے سیرت حدر رکھ کے کدھے یتیم بچیاں نسنبال کے کدھے تینل پیار کر کے اس سارے طریقے میرے نبی دی آن دی خوشی دینے اللہ پاک سانو اس خوشی نل ہمیشہ زندہ سلامت رکھے موضوع لکھے تو شان محمد مصطفیٰ ہنے تزید اسو ملاد سننی ہے کہ شان سننی بولو شان تے ملاد اللہ کرے دو میں آجان دنیا دے اندر ایک اصول ہے کہ بندہ او کہلان دائیں جیڑا اللہ نو من نے اللہ نو من نے تے جیڑا اللہ نو من نے او ہندہ بندہ تے بندہ او ہندہ جیڑا محتاج ہوئے تے محتاج انہوں کہندے نے جیڑا جو بھی کچھ جیڑی شیع بھی انہوں چاہوے جیڑا کم بھی انہوں ضرورت ہوئے او اللہ کو انہوں مانگ کے لے وے منگتا ہوئے ایک کو گٹا دے آواز رہن دے تاکہ گل سمجھ آئے منگتا بنے منگتا منگتا ہوئی جیڑا چھوٹا ہے منگتا ہوئی جیڑا بڑا ہے منگتا ہوئی جیڑا آلے میں منگتا ہوئی جیڑا جاہل منگتا ہوئی جیڑا شہری منگتا ہوئی جیڑا دی آتی منگتا ہوئی جیڑا پڑا لکھا منگتا ہوئی جیڑا ان پڑے منگتا بڑا بھی چھوٹا بھی منگتا ولی بھی منگتا غوث بھی منگتا بدال بھی منگتا نبی بھی منگتا رسول بھی میاں بندہ جیڑا ہنڈا ہے او منگتا ہی اندھا ہے تے منگن والا خدا دا ہوئے او منگتا کے لاندھا ہے خدا تو علاوہ جڑا منگتا ہوئے او منگتا نہیں اندھا مجابر اندھا ہے او منگتا نہیں اندھا زلالت اندھی ہے او منگتا نہیں اندھا میاں اندھی بیزتی اندھی ہے منگتا صرف اللہ دے دربار دا ہے تے میاں اللہ کو لو منگن والا شرمندہ بھی نہیں اندھا تے اللہ خالی بھی نہیں کاندھا ان دے کھولو منگن والا شرمیندہ تے او کدے خالی بھی نہیں کلدہ راتی منگو دینے منگو صویرے منگو شامی منگو تھوڑا منگو زیادہ منگو منگو صرف ان دے کھولو کسے مانگے کہاں جائے کسے کہیں تیرے سیوہ حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سیوہ کون ہے منگتا صرف اللہ دا منگتا تے اون دے کھولو بندہ زیادہ منگے تھوڑا کیونکہ اون دا خزانہ ہی بڑا وسیع ہے او دین والا ہے عطا کرن والا ہے او سوال پورے کرتا ہے او بندے دیا جانتا ہے دیلان دی بھی جانتا ہے چھپ کے منگے تد بھی جانتا ہے بیکھو نا ایک کون ہے بی بی یہ تے دروازے سارے ہی بندنے کھڑکیاں بھی کوئی نہیں آن جانتا را بھی کوئی نہیں تے جڑا اندہ کفیل ہے نا او سویرے آندہ ہے تے حالات پچھ کے تے بوا مار کے جندرہ لا کے چلا جانتا ہے تے شام رو فیر آندہ ہے تے آج جدو آیا نا انہیں کھولیا بوا تے بے موس میں پھل سامنے پہ نظر آئے ان کے ایک ہی ہے انہیں کیا میں نا کوئی نہیں پتا انہوں پتا ہے انہوں تے انہیں اپنے دے لے چھ کے آ واہ رباہ دینے تے آویں تے نو بے موس میں دے دے لیں تے میں نو بڑا پہ چھ پتر بھی نہیں دے دا میں نو بڑا پہ چھ پتر بھی نہیں دے دا واہ رباہ توں بھی عجیب ہے اللہ کہنے نے توں منگیا کر دو ہے توں کر دے منگیا ہے انہیں کی مطلب فرمایا آج تیرے دے لے چھ منگندہ ارادہ ہو اے تے اسی خوش خبری سنا دے ہیں اِنَّا نُو بَشِّرُكَ بِغُلَامِ نِسْمُ يَحْيَا جا عزی تے نو پتر دیتا دے لے چھ خیال کیتا خفیہ خفیہ زبان تے بھی نہیں لے آیا اے منگتا ہے آو میاں جس طرح اے منگتا ہے جنہیں پھل ویکھے رب قولو دے لے چھ دعا کیتی اللہ نے دے لے چھ سن لئی نہ میاں زبان تے ظاہر ہوئی نہ میاں نعرے لائے نہ میاں طول بجایا نہ میاں چڑھیا لائیا نہ میاں رش پایا نہ میاں مجلس بنائی نہ میاں قبیلہ کٹھا گیتا نہ میاں دعوت گیتی نہ میاں دسترغان لائیا دیکھئے مریم دسترغان سجئے بے موسمہ پھلا نال تے دے لے چھ خیال آیا رباں دین دیاں میں اِننو بے موسم دے دیں مینو بھی پتر عطا کر اللہ کے اندر زکریہ کار جانا تیرا کم میں پتر دینا میرا کم میں اِننو کیندے نے منگتا اِننو کیندے نے دین والا ازی داتے رگوان بیٹھے ہیں نا جننو اسی بنایا ہے ایک بنایا جاندہ ایک ہوندہ ہے دو مجھ فرق ہوندہ ہے ہونو بالے نو دسنا نہیں بیندہ ہونو بالے نو دسنا نہیں بیندہ تے جنو بنایا جاندہ ہے اوندہ دسنا جاندہ ہے ہون بالا غریب نو بھی دے وے ہون بالا فقیر نو بھی دے وے ہون بالا امیر نو بھی دے وے ہون بالا بڑے نو بھی دے وے ہون بالا چھوٹے نو بھی دے وے ہون بالا زبان بالے نو بھی دے وے ہون بالا گنگے نو بھی دے وے ہون بالا میاں کی تیسد پترہ بھی تیماتے کیڑے نو بھی دے وے ہون بالا پیٹج بھی دے وے ہون بالا گودج بھی دے وے میاں اوتے کافر نو بھی دے وے اپنے نو بھی دے وے بگانے نو بھی دے وے بن منگا بھی دے وے منگ کے بھی دے وے سائز نو بھی دے وے بن سائز نو بھی دے وے کیونکہ انہوں داتا کہندے وے تیر داتا ہر وقت دیندہ ہے انہوں دے کلو منگیا او دو جاندہ ہے جدو نراضگی ہو جاوے جی میں کسیتی نراضگی ہو جائے نا تیر او کہندہ ہے آج میرے تو رابنی راہ سے کس طرح ایک نشائی سی انہوں نے کہا مولوی صاحب دس روپے دو انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا تُو دے نا روٹی کھانی انہوں نے کہا گال سو تیر کوئل دس منگیاں نے روٹی نہیں منگیا انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا روٹی دا وعدہ انہیں کیتا ہے انہوں نے کہا تُو دس کیوں لینے انہوں نے کہا میں نشا لینے یہ نشیدہ وعدہ انہیں تُو دس دے تُو دس دے نشا میں آپ پی لینے روٹی انہیں دینے تو روٹی دینا پوچھے چلو ٹھیک ہے انہیں دیتے دس نشہی ٹورپیا انہیں گیا مولوی صاحب نے چلو انہوں ویکھان دے سی کردہ کی ہے اوہ ٹوردہ ٹوردہ اگے گیا تی ویا دینا تمبول لگ گیا سان اوہ اندر بڑ گیا اندر بڑیا نے تی نشہ سی گا ڈولن ڈولدہ پیاسی جاہاں سی نا پیتر اوڈا ڈول رہا سی گا جو ہی جا کے اندر بڑیا نا ایک بندہ اگو روٹی پا گئے پلیٹ اچھ آئی جا رہا سی اندھی لگی ٹکر اندھا سب کچھ تھلے گے گیا اے تھلوں چوک کے کھان لگ پیا مولوی صاحب انہوں ٹکر لگ پیا انہیں دیکھیا کبر آنا دیندہ مینوی پلیٹ اچھ یہ اج کل نراز ہے اج کل ہے دیندہ مینوی پلیٹ اچھ پر آج کل نراز ہے دعا کر میرے تو راضی ہو جائے پھر میں نو پلیٹ اچھ دے گا پھر میں نو پلیٹ اچھ اے نشائی نو پتہ ہے رازکے بولو اللہ ہے تیسان نو کوئی نہیں پتا ساڈینہ نو دونے شہی چنگا جنو پتہ ہے خدا رازکے بارحال منگتا آؤ میں تو آنوں ایک منگتے دیکھ گل سرابان اللہ علاہ اللہ علاہ تے حضرت ایبراہیم نے ایک کوٹھا بنایا کمرا بنایا بیت اللہ دمیر کی تا جدو دیوارا مکمل ہو گیا نا تے رب محمد دی قسمیں میرے میرے ایبراہیم نے اللہ دا کوٹھا مکمل کی تا تے کوٹھا بنا کے نا تے پیچھے ہو گیا بے گیا تے بے گے چولی پھلا لی نائی نائی میاں دامن پھلا لیا نائی میاں ایبراہیم نے اپنی چولی پھلا گے اللہ نالہم کلام ہو گیا تے اللہ نالہم کلام ہو گیا منگتا کی کہندہ ربنا بابا سفیہی میں رسولہ اے اللہ امینو ابراہیم کہندے نے اے اللہ میں خنید کہندہ نے اے اللہ میں اگوها لا نبی کہندے نے اے اللہ میں نم لو желال ٹکرہ لے کے آیا اللہ میں قوم نال یا اللہ ٹکرہ لے کے آیا اللہ میں ابانہ نال ٹکرہ لے کے آیا ام اللہ میں ام ابراہیم کہندہ نے تو کہے کہ ماں چھڑ دے میں ممتا چھڑ دی تو کہا ہے باب چھڑ دے میں پیدر چھڑتا اللہ تو کہا ہے کوملان ٹکرا میں ٹکر لے کے کھلو گیا اللہ تو سی میں نو کہا ہے جلدی اگویچ پیر رکھ دے قسمِ خدا دی میں نو تیری رضا دی قسمیں میں نو تیری کبری آئی دی قسمیں میں نو تیری قدرتِ قریبی دی قسمیں میں نو تیری شانے کبری آئی دی قسمیں میں اگویچ اچھ نہیں چھال نہیں ماری کہ میں عبراہیم آر میں اس لئی چھال ماری ہے کہ میرا لاب اگر لازی ہے کہ عبراہیم نو چھال مارن دے کوئی دکھ نہیں میں صرف تیری رضا ہی آگچ گیا کہ میں او تھو تب پایا میں آگ تو بھی گزر آیا میں نو دو گیا بطن چھال میں چھال آیا کہ پھر میں نو پھنٹے بیلے ایک سونہ نورِ نظر دیتا ایک بھی آدھا لختے کی گردیتا کہ نو بیک کے میری اکھا ٹھنٹیاں ہو گیا اللہ دی قسمیں میں قدے انہوں چمدہ سا اللہ دی قسمیں قدے میں انہوں سینے نرلاندہ سا اللہ دی قسمیں قدے میں انہوں اکھا نرلاندہ سا میں انہوں چم چم کے اپنا پیار نی بھانتا سا تے جتوں میرا دلوں تینا لگ گیا پر تے نو منظور نہیں ہویا تے تو میں نو گیا ابراہیم تیرے تیرے بچ بس میرا پیار ہونا چاہید ہے پتر جوان ہو چلنا ہے میرا پتر میرا بازو بن گیا ہے تے تو میں نو آگر دے دیتا اے اسمائید ابراہیم جو کچھوری تے اپنے پتر دے قلے دے پھیر دے میں تیرے سامنے سینی کی تھی پھر توں میں نو گیا میرا کار بنا آج میں تیرا کار بنا گے آج میں کھوٹھا بنا گے میں تیرے سامنے کھڑا با ملہ میں نو دے اپنے پتر دے قیمت نہیں چاہیدی پس میں انہی گال کرنا چاہدہ با سم سم والا میرے نار کھڑا رہے دے میں نو کو سر والا عطا کر دے میں نو کو سر والا دے واہ منگتا بے کھو کون تے دین والا بے کھو کون ایو جے آم منگتا بھی کھو 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 ک جن دلی ابراہیم سائل بن گیا ہے جن دلی ابراہیم نے اللہ موج بگارنا جنو کرتا ہے جن دلی ابراہیم نے اللہ دے سامنے چولیاں پھیلائیاں نے آنا ایو جیہ سونا بھی کوئی نہیں ایو جیہ باکمال بھی کوئی نہیں ایو جیہ چنگا بھی کوئی نہیں ایو جیہ حسین بھی کوئی نہیں ایو جیہ پلند بھی کوئی نہیں سب سے اولا سب سے اعلیٰ کیا کریں سب سے اولا اوہ عالی ہمارا نبی سب سے اولا اوہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا اوہ عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم دل ہاں ہمارا نبی اے میرا نبی جنو ابراہیم نے منگیا ابراہیم سوالی بن کے اللہ دے دربار اندر کھڑا ہے اللہ تیرے خزانے دے اندر محمد برگا کوئی نہیں محمد برگا کوئی نہیں آمند برگا کوئی نہیں 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 میں ہورگل کر سوال حضرت ابراہیم نے کیا ہوئے گا اللہ میں کیکرا نبی دے تیرا آدم بھی شیگا نبی دے تیرا نو بھی شیگا نبی دے تیرا موسا بھی شیگا نبی دے تیرا عیسیٰ بھی ہوئے گا نبی دے تیرا لوت بھی ہوئے گا نبی دے تیرا ذکریہ بھی ہوگا نبی دے تیرا یکوب بھی ہوئے گا نبی دے تیرا یوسف بھی ہوئے گا نبی دے تیرا داؤد بھی ہوئے گا نبی دے تیرا نبی دے تیرا ذلکفل بھی ہوئے گا نبی تے تیرا موسیٰ بھی ہوئے گا نبی تے تیرا عزاق بھی ہوئے گا نبی تے تیرا شیش بھی ہوئے گا نبی تے تیرا شعب بھی ہوئے گا نبی تے تیرا حارون بھی ہوئے گا اللہ سارے نبی نے میں جنو مانگ رہے ہیں وہاں نبیاں دا نبی میں تیرے کو لوں نبیاں دا نبی مانگ رہے ہیں سارے ہی نبی نے میں نوے نہ دے حسن دی گل نہ کر اللہ اکبر میرے نبیدہ تے حسنی با کمال ہے ابراہیم نے منگیا گل پتہ چلی مسیطہ بنا انتوں بعد حساب نہیں کری دے اللہ کو لوں دعا منگی دیا نے دعا با دے اندر پیسے نہیں ابراہیم نے منگے ابراہیم نے تے سب تو چیزات منگیے میں آگے ابراہیم سکھا لیلہ ابراہیم سونا منگلہ ابراہیم چندہ منگلہ ابراہیم چمچاندی منگلہ ابراہیم ہیرہ منگلہ ابراہیم موتی منگلہ ابراہیم زمین منگلہ ابراہیم بادشاہ منگلہ حضرت ابراہیم کیم دینے اے ساریاں دنیا نے میں دنیا دا مالک منگل لگیا وان اے سارے خزانے معمول لینے میں خزانے آدھا سردار منگل لگیاوا نہیں نہیں میں نوہنہ دی کی لوڑے سونا تھے میرے نبی دے قدمہ دی تو لے چاندی تھے میرے نبی دے قدمہ دی تو لے موتی تھے میرے نبی دے قدمہ دی تو لے قسم خدا دی گتھے میرا نبی پیر رکھ رہے او زمین زمین نہیں رہن دی اللہ انہوں جنردہ ٹکڑا بنا دن دے جتے میرا نبی پیر رکھ دے میاں جگہ جگہ نہیں رہن دی رحمتہ مرکد بن جان دی ہے جتے میرا نبی نظر پا دے او میاں نظرہ نظرہ نہیں رہن دیا قرآن میاں آیتہ بن جان دیا جتے میرا نبی اشارہ کر دے قسم خدا دی اشارہ میرا نبی کر دے تے میاں چند آسمان چھڑ کے قدمہ تے تشریف لے آن دائے تُسی آجے تک بیکھے ہے بندہ کدھے اتیوں تھلے آیا ہے اچھی تھاں چھڑ کے چند میرے نبی دے قدمہ تے آ گیا میاں کے چند آم اِنَّا اُچھا مقام چھڑ کے اِتھے کی لین آئے تے چند کے اندر جاں پگ لیا تینوں آجے تک اے ہی نہیں پتا چلیا اِنَّا اَسِی اُچھے کوئی نہیں میں کہے پھر کون اُچھا ہے کہندہ اُچھا تے ہووے جیڑہ تھلے رے کے بھی ارشاں تک دوڑا لاندہ نظر آندہ سادھیاں پلندیاں دا کی کمالے اِنَّا اِسی تے امتیدار کا ریزاں اشارہ سونے مستفادہ ہوئے اسی قدمہ تے آگے چھالا مار کے بے جائیے نہیں نہیں آسمان دی بلندی بلندی کوئی نہیں اگر اسمان دی بلندیاں بلندیاں ہوں دیاں تے بالعالمیاں اسمان دے نظر آندہ اگر بلندی اسمان دے ہوں دیاں ابو بکر بلندی دے نظر آندہ اگر بلندی اسمان دے ہوں دی عمر اسمان دے نظر آندہ اگر پلندی اسمانہ تے ہوندی تلہ اسمان تے نظر آندہ حلیمہ اسمانہ تے ہوندی تاچی اسمانہ تے نظر آندہ نئی نئی کشمیں اے ساریاں شیمہ نبید قدمہ تے نظر آندہ تے جڑا نبید قدمہ تے آکے پہ جائے اس تو بڑی بلندی کوئی نہیں اللہ 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 اے کوئی سارے نبیوں کے عہدیں بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدیں بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ صفیف امام انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے یہ تو اس کا مقام ہے میں آکیا عبراہیم کوئی اچھی شہمان تھی حضرت عبراہیم کہندے نے تیروں سمجھ نہیں آئی میں کی کیا ہے میں آکیا توسی کی کیا ہے کہندے نے ربنا وباس فیہم رسول اللہ میں رسول نہیں کیا رسول اللہ کیا ہے خاص رسول اللہ امینوں اتا کر پھر میرے نصر چائے اے میری دعا قبول کر اللہ کہندے نے ابراہیم اگر تو آج تک میری نہیں نہ موڑی تے آج میں تیری بھی نہیں موڑنی تے جا میں سونا تے نو دیتا دین دا تے دل کوئی نہیں پر میرے خزانے اندر بھی تے محمد یہا کوئی نہیں یہاں سین کوئی نہیں یہاں سونا کوئی نہیں یہاں باکمال کوئی نہیں یہاں شانہ والا کوئی نہیں یہاں جاں حزت والا کوئی نہیں یہاں جاں پلکا والا کوئی نہیں یہاں جاں ظلفا والا کوئی نہیں میں آگے یا اللہ میرے محمد دا مقام کیے اللہ کہندے تیرے محمد دا مقام میں تینوں کی میں سمجھاوا اگر تو قرآن پڑھ لینا پہ سارا قرآن تیرے محمد دا مقام ہے اللہ کی مقام ہے فاتحہ بھی تیرے محمد دا مقام ہے بکرا بھی تیرے محمد دا مقامیں نیسا بھی تیرے محمد دا مقامیں آل عمران بھی تیرے محمد دا مقامیں آیتر کرسی بھی تیرے محمد دا مقامیں نہیں نہیں سونیاں میں تینوں دسنا چاندہ با تیرا نبی تے انیاں شانہ والے اگر ان دا مکھڑا تکیں تے وزوہا بچ نظر آئے گا اندیاں ظلفان تکیں تے واللیل بچ نظر آئے گا ان دی کملی تک ہے تے مزمل ویچ نظر آئے گا ان دا بسترہ تک ہے تے مدسر ویچ نظر آئے گا ان دا سینہ تک ہے علم نشرہ چنظر آئے گا ان دی بلندی تک ہے ورفانہ لکا ذکرہ کے چنظر آئے گا ان دا سفر تک ہے سبحان اللہ دی اسرہ ویچ نظر آئے گا ان دیا خوشخبریاں تک ہے تے پشیر ویچ نظر آئے گا ان دا درانہ تک ہے نظیر ویچ نظر آئے گا اندھی خطابت تکیں دائین اللہ بج نظر آئے گا اندھیاں چمکا تے روشری تے حسن تے جمال تے کیرن تکیں تے سراجم و نیرہ بج نظر آئے گا اندھا شہر تکیں لاوکسی مو بی حاضل بلد اندر نظر آئے گا اندھیاں نشانے تکیں و مار مئیتہ بج نظر آئے گا اندھیاں ہاتھ تکیں قید اللہ بج نظر آنگے اندھی زبان تکیں جنتک بج نظر آنگیاں اندھیاں گلہ تکیں انہوا اللہ وحیویوہاں دے نظر آئے گا اندھیاں رحمتان تک ہیں یاسین بچے نظر آئے گی اندھی پگڑی تکیں تیتاہا بچے نظر آئے گی اندھی صداقت تکیں ابو بکر بچے نظر آئے گی اندھی عدالت تکیں عمر بچے نظر آئے گی اندھا حیاء تکیں عثمان بچے نظر آئے گا اندھی جرت تکیں علی بچے نظر آئے گی اندھا تطب پر تکیں معاویہ بچے نظر آئے گا اندھا عشق تکیں بلال بچے نظر آئے گا اندھی قربانی تکیں حمزہ بچے نظر آئے گی ان دی جہاں دا جہاد تکیں حمزلہ بچ نظر آئے گا ان دی شرافت تکیں حسن بچ نظر آئے گی ان دی جہادت تکیں حسین بچ نظر آئے گی ان دی پاک دامنی تکیں عائشہ بچ نظر آئے گی ان دی موندی موندی ان دی اکھا بچ حیات تکیں زہرا بچ نظر آئے گی ان دا علم تکیں ابو حریرہ بچ نظر آئے گا ان دا تقوی تکیں سلمان بچ نظر آئے گا ان دا زہود تکیں ابو ذر بچ نظر آئے گا ان دی فقات تکیں ابو ذر بچ نظر آئے گا ان دی تفسیر تکیں ابن عباس بچ نظر آئے گا نہیں نہیں میرے بندیا جہان اندر پھرنا تیرا کم ہے تی گلی بچ میں نبیانوں بکھانا میرا کم ہے شان نبی کوئی عام ہے میرے نبی دیتے شانی بڑی اچھی ہے میرے نبی دیتے شانی اوہ اوہ تے نبی ہے اوہ بلال دی شان کوئی نیرہ لسا گدا جڑا چلتا زمین تے وے آوازان ارشد سنائی دے دیا نے کی نہ اچھا بلالے آج جنت وچ میرا مصطفیٰ پہنچے تقسیم ہو گئے تُو ابو بکر دی تُو عمر دی تُو سمان دی تُو علی دی جا تیرا نکاح میں فلان الگیتا تُو فلان دی تُو فلان دی تے سردار نکھلوتی رہ گئی اوہ گھن دی آواز سونیاں سرداراں دے فیصلے انجھتے تے نہیں نہ ہندے کی مطلب میرے والوی دے نظر پاؤنا اے جنیاں میریاں باندیاں تے نکرانیاں سن یہ ساریاں باند دی تیاں نے تے میرا تے کسے نل بھی جوڑ نہیں ملایا ابو بکر اے نو دیتا ہے عمر اے نو دیتا ہے اسمان امدنال کرتا ہے علی اے نو دے کے سارا جہان دے دے بیٹھا ہے میمت میں میں جنت دی سردار نیاں میرے لئی تے کوئی بھی نہیں بچیا میرے آقا گیندنے میں کی قرار میں نو پتا ہے میں جندا تیرے لئی انتخاب کی تے اگر میں انو جاگے پچھے آؤ تے تینوں قبول کرن تو انکار نہ کر دے کی مطلب ہے ان دیاں رگاں بچ ان دی انگنگ بچ ان دی اکھاں بچ ان دے والاں بچ ان دے ساماں بچ ان دی آواد بچ ان دی ادا بچ ان دے کردار بچ ان دی گفتار بچ ان دی رفتار بچ ان دی رہت بچ ان دی سکونت بچ ان دے اشارے بچ بلالیاں نظران بچ میں محمد تو علاوہ کوئی ہے اے ہی کوئی نہیں اے نہ ہوئے میں بلال نواکھا تیرے نا لائبہ دا نکاح کرنا ہے اوگے جی سونیا چھڑو لائبہ نو میرے لئے تسی کافی ہو میں بلال ہوں ان کے شکر کر بلال تے نو مان جائے بلال کوئی ممولی بندہ تے نہیں نا ہائے 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 کی کرا ہمیں ان بلال دی گھر کرا کتھے کرا ہم بلال نو بلال تے ہر جگہ یک کے نظر آن دا ہے کیوں نے نظر آئے حضور کے ان دے نے بلال ہے میں اللہ نے پوچھے آ اب میرے آن تو پہلے جنت پہ چلن دی ہم واجہ گندی آ رہی ہیں میں نے جبہیل نے بول کے کیا جان دیوں میں کیا نو بے چان دیوں میں کیا کہنو تو آٹا ایک نو کرے میں کہا کیڑا نو کرے ابو بکر بھی تے میرا نو کرے عمر بھی تے میرا نو کرے اسمان بھی تے میرا نو کرے علی بھی تے میرا نو کرے کلا تے زبیر بھی تے میرا نو کرے حمزہ بھی تے میرا نو کرے عباز بھی تے میرا نو کرے ایک کشنو کر دی گل پہ اگر دیو جان دیو نہ جیڑا دنگ تا کالہ ہے تے بڑے بڑے والنے انے موٹے موٹے ہونٹنے غلامی بنے غلامیں جنتا اپنا کار بھی کوئی نہیں اپنی کلی بھی کوئی نہیں او بچارہ فقیرہ دیار زنگی گزار دائے کی مطلب ہے اے جینبیاں واجار یعنی اے چلدہ مکہ وچے آوازان جنت رج سنائی دے دیا اے تکمیم بلال شامل بلال شامل بلال نبی کے ایک بلال کا کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا میرے آقا کا کون مقابلہ کرے ہے کوئی مقابلہ کرنے والا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلے علا جھوم کے یہ کہہ رہی ہیں باد سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے میں اگر کہوں جیسی خوشبو بلال کے کتموں میں موجود ہے اے بیدار کون ہے اللہ دی کس میں اگر کل بلال دی کراں فیاران دی کل مقدی کوئی نہیں ابو بکر بھی میرے سونے دا جارے کون ابو بکر آنا میں تے نوم دے در تے لے چلا اے صدا کر دا 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 رے اے میاں ملایت دا دا رے اے میاں خلیفت المسلمین دا دا رے اے میاں خلیفہ بلا فصل دا دا رے اے میاں سسرے پیغمبر دا دا رے اے میاں محسنے پیغمبر دا دا رے اے میاں میرے نبی دے سجن دا دا رے اے میرے نبی دے یار دا دا رے اے میرے نبی دے رفیق دا دا رے اے عاشق دے صادق دا دا رے جن دے درتے جا کے میرا نبی بھی روک کے کیم دائے ابو بکر اجازت دے میں اندر آنا چاندہ باہ ان یاروں کی باتیں پر چل گئے تو بہت دور چری جائے گی منگے حضرت عبراہیم نے میرے نبی نو خیر قبول ہوگی دعا کڑی آگئی ربی الاول دی نو آٹھ بارہ کوئی بھی ہوئے دن سموار دا پکا ہے تے صبح صادق دا ویلہ بھی پکا ہے تریخ دا اختلاف ہے مہینہ بھی پکا ہے ربی الاول دا اٹھ ہوئے تد نو ہوئے تد بارہ ہوئے تد میرا سونت آئی ہے نا دنہ دے اختلاف دا سی کی لینا اسی دے انہا جاندے ہوں آیا ہے آیا نہیں آگے جگنو جگ مگایا ہے خالی آیا کوئی نہیں تے میاں صبح صادق دا ویلا نہ راتے نہ دن نہ راتے رات دا آخری ویلا دن دا پہلا ویلا میں آگے اللہ رات نو کال دے اللہ گیندہ دن محروم ہو جائے گا میں آگے اللہ دن نو کال دے اللہ گیندہ رات نو گلا ہو جائے گا میں آگے پھر اللہ کرنا کی چاندے اللہ گیندہ نے میں صبح صادق دے بھی لے اپنے سونے نو کرنا چاندہ وہاں نالے میں رات دیاں بھیاں ایمٹی کام پوری کر دے وہاں تے دن نو بھی روشن کر دے وہاں کی میں روشن کرنا ہے میاں صورج کھڑا ہے تے کہندہ اللہ اجازت دینا میں نکلنا چاندہ وہاں اللہ اجازت دینا میں تلو ہونا چاندہ وہاں اللہ اجازت دینا میں دن روشن کرنا ہے اللہ اجازت دینا میں تلو ہو کے دن تا آغاز کرنا ہے اللہ کہنے نے رک جاؤ تو تے روز نکل دائیں تے روز ہی روز نکل دائیں روز نکل دائیں تے روز ہی میں آج اوہ سورج چلو کرنا ہے جڑا نکلنا تے جان دائیں دبنا نہیں جان دائیں سورج ہے تو گلیاں نو روشن کریں تو سرامہ نو روشن کریں تو پہانہ نو روشن کریں تو بزارہ نو روشن کریں دربارہ نو روشن کریں مسیطہ نو روشن کریں نہیں نہیں شہرہ نو روشن کریں بستیاں نو روشن کریں شامیل ڈوب جائیں تے پچھ ہنیرا پہ جائیں میں جیسے سورج نو دنیا دی اندر تلو کرن لگیا واں اے دیان دی دیرے اے آئے گا آمنہ دے کمرے ویچے تے فارس قدا بھی بوجھ جائے گا بس را دے محل بھی نظر آنگے روم تک روشنی چلی جائے گی نہیں نہیں میاں چودہ سو سال تو بعد لہور دے اندر جمبر مار کیڑ دے اندر بیٹھ کے رحمت اللہ العالمی مسجد دے اندر تیرے نبید عاشق بیٹھے ہونگے تے میرے نبیدیاں روشنیاں پاندے ہونگے اے نکلنا جاندے ڈوبنا نکلنا جاندے ڈوبنا اے ڈوبنا نہیں جاندہ میرے نبی نو نکلن دے آج ذرا تو روک جاؤ اے درامنا پریشان کھڑیے تے کہن دیے میں تے بے واں واں میرا تے سہارہی کوئی نہیں میں نو کون تیل لیا کے دے گا میرے چراغ نو کون جلائے گا لوگ کی مبارک دے انہان گے میرے کارد اندر نیرا ہوئے گا اللہ کہندے نے آمنہ کبران دی ضرورت کوئی نہیں تو چراغاں دی موتاج کوئی نہیں تو بٹی بٹیاں دی موتاج کوئی نہیں تو لائٹاں دی موتاج کوئی نہیں تو مرچاں دی موتاج کوئی نہیں تو ٹیوب لائٹ دی موتاج کوئی نہیں انرجی سیبر دی موتاج کوئی نہیں مومبتی دی موتاج کوئی نہیں آج مومبتیاں نہیں لانی آج مرچاں نہیں لانی آج لائٹنگ نہیں کرنی آج فنوس نہیں لانے آج بزار نہیں سجانے اللہ کی کرنے فرمایا دنیاں دیاں لیٹاں بجھا دو آج میرے نبی نے آنے جو میرا نبی پیر رکھے گا میں سارے جہان روشن کردہ آمنہ نے دیوہ سیڑھتے رکھتا تیاسی چھتان دلاتے وہاں بھئی اور نے رکھتا سیڑھتے وہ میرا پتر آرہے اب بھی روشنی ہو جائے گی ایک اندنے نہیں اسی روشن کرنا ہے اللہ کیندہ وداعیاں الاللہ بی ازنی و سی راجم منیرہ میرا نبی تیر روشن سی راجم منیرہ حضرت آمنہ کی اندیان میرا پتر میری گو دے جایا ایک نور میں وکھیا اس نور ویچ میں فارس دا آتش کدہ بجدہ وکھیا میں بسرہ دے محل وکھے میں روم دے ایران دیا گلیاں وکھیا میں آگے آمنہ اے من دے کوئی نہیں یہ نہیں من دے ہی کہندہ نسی روشنی کرنی ہے پھر حق ادا ہوئے گا حضرت آمنہ کیندی ایک قسمے میں نو اپنے راب دی میرا پتر تدو دنیا تے آیا تے انجدہ قدم لے کے آیا اے انہیں جہانتے جہان مشرق تے مغرب بھی روشن کرتے نے نہیں نہیں میاں اور گل کرا میرے نبی نے گلیاں نہیں میرے نبی نے سراماں نہیں میرے نبی نے غاراں نہیں میرے نبی نے بزار نہیں میرے نبی نے شہر نہیں میرے نبی نے ملک نہیں میرے نبی نے بستیاں نہیں میرے نبی نے صدیق دا سینہ عمر دا قلبِ اتھر عثمان دا سینہ علی دا دامن بھی روشن گیتا نئی نئی میاں بلال جیسے کالے دا دل بھی میرے نبی نے چٹا کرتا حضور دیانل سارا جہان روشن ہو گیا سب سے پہلے مشیطی کے انوار سے نقش روبے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگی کر روشنی بز میں کونوں مکان کو سجایا گیا اے ساڑے کا بردہ کیدہ ہے ساڑے کے جنہی روشنی ہیں اے میرے مصطفیٰ دے صدقے وے اے لیٹاں اے بطیاں اے فانوس اے سب کچھ انجئیے اج اگر میرے نبی دا نام لین والا زمین تے موجود نہ روے اے پاور اسٹیشن بد ہو جانگے اے پانیاں دی روانگیاں روک جانگیاں اے زمین اپنی جگہ چھڑ دے گی اسمان دیاں بلندیاں مک جانگیاں کیامت برپا ہو جائے گی جتوں تک دنیاں دے اندر میرے اللہ دے میرے محمد دا نام لین والے زندہ آنے اے لیٹاں بھی جل رہے ہیں اے زمینہ بھی وس رہے ہیں آسمان بھی کھلو تے نے چان بھی چمک رہے ہیں سورج بھی کرنا دے رہے ہیں تارے بھی کرنا دے رہے ہیں نئی میاک پرندے بھی اڑ دے نظر آم دے نے اس ماں انسان بھی چل دے نظر آم دے نے فرشتے بھی خدمتیں نظر آم دے نے پانی بھی ٹردہ نظر آم دے درخت بھی سبزیں نظر آم دے نے نئی نئی میاں اے سب کچھ میرے نبی دے صدقے میں ہور گل کرا ابو بکر دی صداقت میرے نبی دے صدقے عمر دی عدالت میرے نبی دے صدقے عثمان دہیا میرے نبی دے صدقے علید شجاعت میرے نبی دے صدقے معاویہ دا تدبر میرے نبی دے صدقے پلال دی وفاقت میرے نبی دے صدقے حمزہ دی سرداری میرے نبی دے صدقے عباس دی صحابیت میرے نبی دے صدقے ابو صفیان علف صلح میرے نبی دے صدقے حسن دی شرافت میرے نبی دے صدقے حبائی کعب دی تلاوت میرے نبی دے صدقے عبد الرمان بن عبد کیرت میرے نبی دے صدقے ہندلہ دی قربانی میرے نبی دے صدقے حسین دی شرافت میرے نبی دے صدقے عائشہ دی پاک دا منی میرے نبی دے صدقے خاتون جمنا دی پاکی میرے نبی دے صدقے علی دا علم میرے نبی دے صدقے ابو حنی پا دی امامت میرے نبی دے صدقے عباس دا پیار میرے نبی دے صدقے ابن عباس دی تفسیر میرے نبی دے صدقے ابن مسود دی فکا میرے نبی دے صدقے ابو حنی پا دی امامت میرے نبی دے صدقے ابن حنبل دا تقوی میرے نبی دے صدقے مالک دا علم میرے نبی دے صدقے شافی دا تقوی میرے نبی دے صدقے بخاری دی حدیث میرے نبی دے صدقے صحبہ مسلم دا علم میرے نبی دے صدقے صحبہ تلمتی دی ولایت میرے نبی دے صدقے باعدید بستامی دی ولایت میرے نبی دے صدقے جنیت بغدادی دا غوصہ پن میرے نبی دے صدقے حسن بسری دی ولایت میرے نبی دے صدقے عبدالقادر جلانی دی ولایت میرے نبی دے صدقے علی حجویری دی ولایت میرے نبی دے صدقے حسین مدنی دا علم میرے نبی دے صدقے رشید کنگوئی دا فتوہ میرے نبی دے صدقے قاسم ننوتوی دا عشق میرے نبی دے صدقے عطا اللہ شاہ بخاری دی خطابت میرے نبی دے صدقے جھنگوی دی قربانی میرے نبی دے صدقے آزم دی استقامت میرے نبی دے صدقے فروب کی دی خطابت میرے نبی دے صدقے حیدری دا علم میرے نبی دے صدقے نماز دی دی عبادت میرے نبی دے صدقے حج جیدہ تواف میرے نبی دے صدقے نائمیاں روزے دار داروزہ میرے نبی دے صدقے صوفی دی صفایت میرے نبی دے صدقے مولوی دی ولایت میرے نبی دے صدقے کاری دی کیرت میرے نبی دے صدقے حافظ دا حفظ میرے نبی دے صدقے نہیں نہیں مسلمانہ تیرا ایمان تھی اسلام میرے نبی دے صدقے دوستو اس سارا کچھ اللہ نے سانو نبی دے صدقے عطا کیتا ہے اور اوہ نبی ہے جنہوں ابراہیم نے منگے ہیں تے آندے ہیں ہی نا سجدج پہ گیا تے سب نو کہندہ ہے اوہ سجدہ صرف انہوں کرنا ہے آندے ہیں ہی اپنی مادی گودوچ اللہ دا ذکر شروع کرن لگ دیا ولایت عبادت زہد تقوی اے اللہ نے میرے نبی دی گودوچو عطا کیتا ہے اللہ پاک سانو اپنے نبینا ہمیشہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے کہہ دو سارے آمیم اور چیواز نال بس اتنی گل کرن گا رات دا آخری بیل ہے ذکر نبیچ بیٹھے ہو میرے آقا کہندے نے کہ جدو بندہ میرے ذکرج بیٹھ جائے نا اللہ اندہ بیٹھنا زائے نہیں کر دا زائے نہیں کر دا تے او جڑا ذکر ہے نا میرے نبی دا اے کوئی ممولی عمل نہیں اج اسی مجلس سجائیے تے میرے اللہ نے بھی ایک دن مجلس سجائی سی تے ذکر میرے نبی دا سی گا تے سنن والے بھی نبی سن تے بیان کرن والا خود خدا سی گا اے ذکر انہ ممولی کوئی نہیں کہ نشا کر کے کوئی آگے سنن لگ پہ بے وضو آگے لگ پہ سگرٹ موچ اچھٹ کے ذکر سنن لگ پہ یاد رکھو جنہ نے نبی دا عدب کیتا ہے نا اللہ نے اونا نو اچھا کیتا ہے اچھا کیتا ہے ملکہ زبیدہ دا ذکر سنیں بڑی عورت گزریے عالم گیر حارن رشید دی بی بی انہیں نے ایک نہر بنائی مکیچ حاجیاں لئی تے مر گئی تے کسی سے لیلے خوابے چاہی انہیں کیا ملکہ کی بنے آئے کہ اندھا فس گئی ساں پھر نکل گئی ہیں کیوں ہیں کہ اندھی میرے اللہ نے پوچھے اونا زبیدہ کی لے کے آئی یہ مکیہ نہر کہ اندھیو توں دنیا لئی بنائی سی دنیا جھ رہ گئی میرے لئی کی لے آنڈا ہے اوہ تے اللہ پھر اگر اوہ قبول نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں اللہ کے اندھی نے میں تیرے ایک نیکی اپنے کل رکھی ہے اوہ قادی ایک دن تُو روٹی کھان بیٹھی سیں تے اے دروں آزان شروع ہو گئی تے تُو لکمہ چھڑیا تے اپنے سر نو ٹاں پیا میرے نام دہ احترام کی تا میں نو تیری اعدا بڑی پسند آئی میں نو تیری اعدا بڑی پسند آئی زبیدہ جا اندھے صدقے میں تنو جنت ادا کرتی اوہ اعدب بڑی شیعہ ان دیئے اعدب بڑی شیعہ ان دیئے تے جنہ نے اعدب سکھیا نا اوہ اچھے ہو گئے جنہ نے اعدب نہیں سکھیا اوہ نیوے ہو گئے ابو جال بد بخت نو پتہ ہی نہیں سی ایک کون ہے انہوں کی پتہ سی میرے نبی نے کہا اللہ اے مندے نہیں اللہ کہنے دے ختم اللہ 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 جڑی میں ابو بکر نو آکھ دیتی میں کسی اور نو دیتی نہیں دو ہی تھی اکھانے دنیا ایک سونیا میں تینوں دیتی جڑی میں نو تک سکھ دی ایک ابو بکر نو دیتی جڑی تینوں تک سکھ دی سارے تینوں جان دے نہیں سن ابو بکر نے کلے نے پچان لیا کہ میرا نبی ہے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا فقد اسی کی دولت ہے نقش کل پہ تیرا 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 نابو بکر تیرا زرا فیکھنا تیرا 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 اللہ تیرا نبی نے موٹیاں گڑیاں لائیاں تیرا 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 مرشد مرشد کفر تیرا 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 اے موٹی مرے نبی نے صحابہ نے تابی لائی تابی نے فقہ نے محدثین نے ولیہ نے گوز نے گوز نے قطب نے قطب نے قطب نے میاں آمی دے دل اندر لائی عالم دے دل اندر لائی آنخہ کاری دے دل اندر لائی حافظ دے دل اندر لائی نہیں نہیں میاں جن دے دل اندر ہے بھوکیاں لگ گئے یعنی اوہ دل بھی پکیز آئے اللہ بھی قسمیں و بندہ بھی مقبولت مکراب ہے اللہ پاک ساڑا سبدا بینا اٹھنا قبول فرمائے ہما علینا اللہ بلہ الحمدللہ رب العالمین ملاقبت للمتقین بالصلاة والسلام علی سیدی رسل وخاطم النبی یا حیو یا قیم برحمتی کا نستغیث نستغفر اللہ 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 لا الہ الا والحیو القیم باتوب علی یا اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما آپ اس کے اندر اس محبت کو قبول فرما جتنے بھی دوست احباب مسلمان یا تشریف فرما ہیں اللہ ان کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما ہمارے مولانا افتاب صاحب نے آر یہ محفل اپنے رفقہ کے ساتھ مل کے سجائی ہے اللہ اس محنت کو قبول فرما جتنے مہمان حضرات آئے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما ہمارے اس مجلس کو قبول فرما کہ ہمارے لئے عجر عظیم کا فیصلہ فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو قبولیت کا شرف دے دے اس مبارک مجلس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری ضرورتیں پوری فرما دے اللہ بیماروں کو شفا دے دے دکھیوں کو سکھ دے دے بے نمازیوں کو نمازی بنا بے گھروں کو گھر دے دے بے اولادوں کو صحب اولاد بنا یا اللہ ساری امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ ہمارا ملک اس وقت جن مسائل میں گھیرا ہوا ہے اللہ محبوب کریم کے صدقے سے ان کے ذکر پاک کے صدقے سے ان کی یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے سے یا اللہ اس ملک سے ہر مشکل کو دور فرما دے ہر پریشانی کو ہٹا دے ہر مسائل کو درست فرما دے یہاں کی یا اللہ مہنگائی جو یا اللہ توفان آیا ہوا ہے اللہ اس کو ختم فرما دے اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی زندگیوں کو آسان بنا دے چور ڈاکو ظالم جو مسلمانوں کی زندگیوں کے لئے مسئیبت بنے ہوئے ہیں اللہ ان سے ہر مسلمان کے حفاظت فرما دے اور یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے آئے دن یا اللہ بڑے بڑے حالات سننے کو ملتے ہیں لوٹ مار کا سلسلہ زدہ عام ہو چکا ہے اللہ تو اپنی رحمت سے سب مسلمانوں کی حفاظت فرما دے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما لے آج فیصلہ بات کے اندر جو پلازہ گیرہ اس میں ایک ہی خاندان کے سات افراد جا بحق ہوئے ہیں اللہ ان کے گھر میں جو ایک صفحہ ماتم بچھا ہے اللہ ان سم مرنے والوں کو جنت میں جگہ عطا فرما دے ان کے خاندان کو صبر عطا فرما دے زخمیوں کو جل اصحیت عطا فرما دے یا اللہ آج کس مجلس کو قبول فرما لے ہمارے جتنے بھی پرگرام آنے والے ہیں اللہ ان تمام پرگرام میں حفظ امان کا فیصلہ فرما دے اللہ آنے جانے کو تندرستی پیدا فرما دے ہمیں یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما لے جن بھائیوں نے محبت کر کے مجھ جیسے ناقص ادنا گناہگار کو یہاں بٹھایا ہے اللہ انہیں تو جنت کے تختوں پر جگہ آتھا فرما دے یا اللہ اس مبارک مجلس میں جتنے دوست آئے ہیں اللہ ان سب کو دین حق پر ثابت قدمی نصیب فرما دے صحابہ سے محبت اہل بیس قربت نبی کا عشق توحید پر ایمان یقین نصیب فرما دے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما لے رات کا یہ پہر ہے اللہ ہم جم کے دعا کرتے ہیں دل سے گزارش کرتے ہیں اللہ ہم سب کو جل از جل مکہ اور مدینہ لے جا اپنا گھر نبی کا روزہ دکھا دے اللہ اپنا گھر نبی کا روزہ دکھا دے اللہ اپنا گھر نبی کا روزہ دکھا دے ہم غریبوں کو لے جا یا اللہ ہم سارے محمد وعلى آله وصحب